بسم اللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذین استفاء خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد في صورة العراف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فوسوس لهما الشیطان لیبدي لهما ما ووری عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملكین او تکونا من الخالدین وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین فدلاهما بغرور فلما زاق الشجرة بدت لهما صوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم انہكما عن تلكم الشجرة واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین صدق اللہ العظیم رب شح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنالحق حقا ورزقنا تباہ ورنالباطلا باطلا ورزقنا شتنا بہ آمین یا رب العالمین سورہ عراف کے دوسرے رکو میں قصہ آدم و عبلیس قرآن حکیم میں دوسری مرتبہ بیان ہو رہا ہے اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ میں اس کے چوتھے رکو میں آ چکا ہے البتہ آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ یہ قصہ جو ہے قرآن مجید میں سات مرتبہ آیا ہے چھے مرتبہ مکی صورتوں میں اور ایک مرتبہ مدنی صورت میں لیکن یہ کہ ہر جگہ کوئی نہ کوئی بات نئی ہے اس لیے کہ جس دور سے بھی یہ تحریک جو ہے حضور کی دعوت کی گزر رہی تھی اس دور کے حوالے سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ہر جگہ پر آپ کو مزید نمائع ملے گی اب بس ان اس رکو کے شروع میں ہمیں وعظیم آیت ملی ہے کہ جس میں جمع کا سیغہ اختیار کیا گیا ہے اس کے بارے میں پشلی مرتبہ مرز کر چکا ہوں اب دوسری بات جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ تعالی نے انہیں روک دیا تھا کسی طریقے سے ورغلا کر انہیں اس درخت کا پھل کھانے پر آمادہ کر لیا اس کے لیے لفظ آیا یہ وسوسہ اصل میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں اس طور سے ہو رہی تھیں جیسے کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے کھڑے باتیں کر رہے ہیں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہیں لیکن حضرت آدم اور حووہ کے بھی دلوں میں وسوسہ اندازی کی ہے شیطان نے جیسے کہ شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے ہمارے دلوں میں یہ مقال میں اس طرح کے نہیں ہے کہ وہ ایک ہی محفل میں کھڑے ہوئے عام طور پر سورہ بقرہ کے چوتھے رکو میں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی ہمارا تصور کچھ اور رہتا ہے لیکن یہاں وہ پردے حائل ہیں عبلیس جو ہے وہ یقیناً جو ہے جنات میں سے تھا حضرت آدم علیہ السلام کے لیے اس وقت وہ اس وقت نہیں وہ انویزیبل تھا لہذا نفس جو آیا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا شَيْطَان وَسْوَسَا ان کے دلوں میں ڈالا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَابُورِيَانْهُمَا انْسَوَاتِهِمَا اب یہاں خاص طور پر ایک بات آرہی ہے اس کو ہم متشابہات ہی میں شمار کریں گے یہاں ایک خاص اثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شجرِ بَوْلُوع تھا اس کا پھل کھانے کا ایک نتیجہ برامت ہوا اور وہ یہ ہوا کہ حضرت آدم اور ہوا پر ان کی شرم گاہیں جو ہیں وہ نمائع ہو گئی یا تو ایسا ہے کہ پہلے انہیں شعور نہیں تھا اب شعور پیدا ہو گیا یا یہ کہ انہیں کوئی خاص لباس جنت کا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا وہ لباس اتر گیا اس بلند کا پھل کھانے کے نتیجہ میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے یقیناً بہت سے لوگوں کو کچھ قیاس آرائیوں کا موقع ملا ہے بعض لوگوں کے نزدیک یہ نیکی اور بری کی تمیز کا دلخت ہے اصل میں جس کو کھاتے ہی نیکی اور بری کی تمیز پیدا ہو جاتی ہے بعض ادرات کا خیال یہ ہے کہ یہ اصل میں پہلا سیکشول ایکٹ ہے آدم اور ہوا کے ماں بین جس کو اس سے تعبیر کیا گیا ہے یہ مختلف آرہا ہے مختلف جو ہیں اس میں قیاسات ہیں لیکن صحیح بات شکل یہی ہے کہ اس کے زمن میں ابھی ہمیں اس کو متشابہات ہی کے دائرے میں رکھ کر اور اس کے بارے میں کوئی قطعی اور حقیقی اور یقینی رائے جو ہے قائم کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے تاں کہ کہیں اور معلومات جو ہیں ہماری سائنس کے ذریعے سے اقتشافات اور معلومات کا دائرہ اور مصور ہو جائے تو اس سے ہم پہنچ جائیں اس کی کنہ تک کہ وہ درخت کونسا تھا لیکن یہاں ظاہر کیا گیا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ اندازی کی ان کے دلوں میں وہ یہ تھی اور اس نے کہا یہ وسوسہ اندازی کی کہ نہیں روکا ہے آپ دونوں کو آپ کے رب نے اس درخت سے اللہ ان تکونا ملکین مگر یہ کہ کہیں آپ نہ ہو جائیں فرشتے فرشتے نہ بن جائیں او تکونا من الخالدین یا ہو جائے آپ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے اب اس میں سیدھی سی بات یہ ہے کہ فرشتوں کو تو جھکایا گیا حضرت آدم کے سامنے تو فرشتہ بن جانا کونسی بہت بڑی بات تھی لیکن یہ ہے کہ انسان بساوقات اپنی اصل حقیقت کو اصل بقام کو بھول جاتا ہے نسیان ہو جاتا ہے اور یہ بات گویا کہ شیطان کے وصفتہ اندازی سے ان کے ذہن میں پیدا ہوئی یا یہ کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ رہیں اور آپ پر موت تاری نہ ہو وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ اور انہیں قسمیں کھا کھا کر اس نے یقین دلایا میں آپ کے لئے بہت ہی بہت مخلص ہوں اور جو رائے دے رہا ہوں وہ بہت صحیح ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائل کر ہی لیا شیشے میں اتار ہی لیا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّنَرَةَ تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں وَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اور وہ اب لگے درخت کے جو جنت کے پتوں کو گانٹ کر اپنے لئے لباس بنانے کے لئے تَفِقَ يَخْصِفَانِ گانٹنے لگے جوڑنے لگے کہ جو جنت کے پتے تھے ان کو سی کر آپس میں اپنی سطر جو ہے سطر پوشی کریں اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھاپیں وَنَعْدَاهُمَا رَبُّهُمَا اور اب بکارا انہیں ان کے پروردگان نے عَلَمْ أَنْحَكُمَا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا تمہیں عَنْتِلْكُمَا شَجَرَةِ اس درخت سے وَاَقُلْ لَكُمَا اور میں نے کیا کہا نہیں تھا تم سے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُومٌ مُبِينٌ کہ شیطان تم دونوں کے لئے بڑا کھلا دشمن ہے قَالَا رَبَّنَا غَلَمْنَا آنفُسَنَا تو ان دونوں نے کہا کہ اے رب ہمارے ہم نے اپنے اوپر ظلم کی آزیات دی کی ہم اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہیں وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّا مِنَ الْخَاسِرِينَ اور اگر تُو نے ہمیں معافرہ فرما دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو تباہ ہونے والوں میں ہو جائیں گے یہاں ایک بات اور موٹ کر لیجئے ایک تو یہ کہ یہاں کہیں بھی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ ابلیس نے یہ وسوسہ ابتدان حضرتِ حووہ کے دل میں کیا عام طور پر ہمارے ہاں جو کہانیاں مشہور ہیں وہ یہ ہے کہ حووہ جو ہیں ذریعہ بنی ہے حضرتِ آدم کو بھی گمراہ کرنے کا وہ اشارہ نہ سورہ بقرہ میں اس کا ہے نہ یہاں ہے بلکہ جو تسنیہ کا سیغہ ہے وہ سلسل چل رہا ہے ان دونوں کے لئے معاملہ ہے بیک وقت ہے تو یہ اصل میں جو عیسائی دنیا میں تصور پیدا ہوا ہے کہ عورت فی نفس ہی برائی کی مظہر ہے ایو سے ایول ایو اور ایول بریش ہے یعنی عورت فی نفس ہی برائی کی جڑھ ہے چونکہ ان کے ہاں رہبانیت پیدا ہوئی شادی نہ کرنا جو ہے وہ گویا کہ آلہ روحانی زندگی کے لئے شرط قرار پایا عورت سے قرب ارتقل تعلق جو ہے وہ بڑی گھٹیا بات دنیا داری کی زندگی حیوانی زندگی قرار پائی تو یہ تصورات قرآن میں کہیں نہیں ہیں یہ تو جیسے کہ آدم کا معاملہ تھا ویسے ہوا کا معاملہ تھا اور شیطان نے دونوں کو ورگل آیا ہے اور دونوں نے اللہ سے معافی باگی ہے دوسرے یہ کہ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ یہاں یہ بتا دیا گیا کہ وہ الفاظ کیا تھے وہاں سورہ بقرہ میں ہم پڑھا آئے ہیں حضرت آدم کے دل میں جو ایک سخت پشیمانی کے جذبات پیدا ہوئے تو اس کے لئے الفاظ خود اللہ تعالی نے تلقین فرما دی ہے اور وہ الفاظ یہ ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ اب اترو یہاں سے حبود کے بارے میں گفتبو میں سورہ بقرہ میں کر چکا ہوں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے عداوت جو ہے وہ چل رہی ہے شیطان اور اس کی ضروریت اور حضرت آدم کی اولاد اس کے ماہ بین تو سب سے بڑی دشمنی ہے مستقل دشمنی ہے باقی یہ ہے کہ انسانوں کے اندر بھی آپس میں دشمنیاں چلتی ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْبِ مُشْتَقَنُوا وَمَتَعُونِ الْاہِ اور اب تمہارے لیے زمین میں ٹھکانا ہے اور ساز و سامان ہے ضروریت کی چیزیں ہیں الہین ایک وقت معین تک کے لیے یہ عبد ہی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے ایک خاص وقت تک کے لیے اب تمہیں وہاں رہنا بسنا ہے اور وہاں رہنے بسنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہاں فرام کر دی گئی ہیں قَالَ فِيْهَا تَحْيَوْنَا وَفِيْهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اب اسی زمین میں تم رہو گے اور اسی میں تم مر کر داخل ہو جاؤ گے فِيْهَا تَمُوتُونَ اسی میں مرو گے وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ نکال لیا جائے گا بعض سے بعد البوت اب یہاں ایک جو راہبانہ تصور ہی پلٹا قسم کا راہبانہ تصور جو ہے یوں سمجھئے کہ پیدا ہو گیا تھا عرب کے لوگوں میں بھی وہ سمجھتے تھے جیسے آج بھی دنیا میں نیو ڈس سوسائٹیز جو ہیں وہ کہتے ہیں لباس ایک تکلف ہے خامخواہ ہے جب انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی لباس نہیں ہوتا پھر ہیوانات کا کوئی لباس نہیں ہے یہ خامخواہ ایک تکلف ہے انسان نے جو اپنے لئے اختیار کر لیا ہے عرب میں یہ رواج پڑ گیا تھا کہ مادرزاد برہنہ ہو کر مرد اور عورتیں تواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا اور یہ گویا کہ بڑا اونچا کام تھا گویا کہ ہر تکلف سے یعنی بہرحال اب بھی ہم تواف کرتے ہیں تو صرف دو چادریں ہوتی ہیں انہوں نے کہا وہ تواف کرتے تھے اور اس کو بہر نیکی کام سمجھتے تھے سمجھئے کہ اپنی سیلف اینہیلیشن یا اپنی نفی ذات اس کا بہت بڑا مظہرہ تھا اب اس کی یہاں تردید ہو رہی ہے یا بنی آدم آئے آدم کی اولاد قد انزلنا علیکم لباس ہمیں تم پر لباس اتا رہا ہے یو آری سو آتکم جو تمہارے شرمگاہوں کو ڈھاپتا ہے وریشہ اور تمہارے لئے آرائش کا سبب بنتا ہے زیبائش اور آرائش کا لباس و تقوی ذال کا خیر اور اس سے اوپر پھر ایک اور لباس ہے اور وہ لباس ہے تقوی کا لباس ظاہر ہے کہ وہ سب سے بہتر ہے اگر تقوی کا لباس نہیں ہے تو بساوقات انسان لباس پہن کے بھی ننگا ہوتا ہے اتنا تنگ لباس کے اس میں جسم کے سارے نشیب و فراز ظاہر ہو رہے ہوں یا اتنا باریک لباس عورتوں کا جس میں وہ جسم اندر سے جھلک رہا ہو تو وہ لباس پہنے ہوئے بھی جیسے کہ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ لانت فرمائے ان عورتوں پر جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہے تو دباس و تقوی ذال کا خیر ایک اور اضافی جو ہے وہ تقوی کا ہے شرم ہو حیاء ہو تقوی ہو یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت اخذ کریں اے بنی آدم دیکھو تمہیں شیطان اب نہ بچلانے پائے نہ دھوکہ دینے پائے نہ فتنے میں ڈالنے پائے کما اخرج ابویکم من الجنہ جیسے کہ تمہارے دونوں ماں باپ جد امجد اور اما ہوا کو انہوں نے اس نے نکلوا دیا تھا کما اخرج ابویکم ابویکم من الجنہ تھی جنت سے ینزع عنہما لباسہما اور وہ ان سے اتروا لیا تھا اس نے ان کا لباس جنت کا لیوریہما سواتہما تاکہ دکھائے انہیں ان پر آیاں کر دے ان کی شرم گاہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِیلُهُ مِنْهِ سُلَا تَرَوْنَهُمْ ایک بات جان لو کہ وہ یعنی ابلیس خود چونکہ اسے بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے قیامت تک کے لئے وہ مسلسل زندہ ہے اور قبیلہو اور اس کی قوم اس کی ذریعت اور اس کے جو ایجنٹ ہیں جنات میں سے کیونکہ وہ انویزیبل ہیں تو وہ تمہیں دیکھتے ہیں تاکتے ہیں تمہیں تم پر دعو لگاتے ہیں یَرَاكُمْ هُوَا وَقَبِیلُهُ مِنْهِ سُلَا تَرَوْنَهُمْ جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے اِنَّا جَعَلْنَا شَيَاطِينَ اَوْلِيَا لِلَّذِينَ الْاَيُمِنُونَ ہم نے تو شیاطین کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں لاتے جو ایمان نہیں رکھتے ایمان نہیں لاتے تو شیطان جو ہے جیسے گندگی جو ہے اس کے اوپر مکھی آئے گی ایسے ہی جہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے اللہ کا ایمان نہیں ہے خانہِ خالی را دیو می گیرد تو وہاں یہ شیاطینِ جن جو ہے آکر اڈا جمائیں گے وَإِذَا فَعَلُوا فَائِسَتْنُ اور جب یہ ایک بے حیائی کا کام کرتے ہیں یعنی ننگِ اُرْيَا تَوَاف قَالُوا عَجَنَا عَلَيْهِ آبَانَا کہتے ہیں ہم نے پایا اپنے آباؤ و اعداد کو یہی کچھ کرتے ہوئے وَاللَّهُ عَمَانَنَا بِحَا اور جب ہمارے آباؤ و اعداد یہ کرتے تھے تو یقیناً اللہ ہی نے ہمیں اس کا حکم دیا ہوگا یہ گویا کہ ان کے نزدیک سرکمسٹرانشل ایویڈنس تھا کہ جب ایک ریس چلی آرہی ہے ایک رسم چلی آرہی ہے تو یقیناً اللہ ہی نے کہا ہوگا قُلْ اِبْنَ اللَّهَ لَا يَعْمَرْ بِالْفَاشَاءِ نبیین سے کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا اَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَبُونَ تو کیا تم اللہ کی طرح منصوب کر رہے ہو یعنی جھوٹ جڑ کر اور جھوٹ گھر کر اس کو جڑ رہے ہو اللہ کی جناب میں جس کا کہ تمہیں کوئی علم حاصل نہیں ہے قُلْ عَمَرِ عَبِّي بِالْقِسْتِ کہہ دیجئے اے نبی کہ میرے رب نے تو حکم دیا ہے انصاف کا عدل کا توازن کا وَاقِيمُوا وَجُوحَكُمْ اِنَّا كُلِّ مَسْجِدٍ اور اپنے رخ سیدھے کر لیا کرو ہر نماز کے وقت مسجد جو ہے یہ اس میں ظرف ہے اور ظرف زمان بھی ظرف مکان بھی مسجد سجدے کی جگہ بھی مسجد ہے اور سجدے کا وقت جو ہے ظرف زمان وہ بھی مسجد ہے وَدْعُوْهُ مُخْلِسِينَ علَهُ الدِّينَ اور اس کو پکارا کرو اسے دعا کیا کرو لیکن اس کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ایک شرط ہے اس کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کرو جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہم جہاں روزے اور رمضان کے احکام اور حکمتوں کا بیان ہوا ہے اس میں فرمایا گیا وَإِذَا سَالَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ زَادَانِ فَلْيَسْتَجِبُوا لِي میں تو ہر ایک پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اس کی دعا کے قبول کرتا ہوں لیکن اسے بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے اور یہ کہنا ماننا جو جزوی نہیں ہوگا داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہونا ہے تو فرمایا کہ مخلصین الہ الدین اپنی اطاعت کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے یعنی اس کی اطاعت کے دائرے کے اندر تو اور اطاعتیں ہو سکتی ہیں والدین کا حکم آپ مان لیجئے جس میں کہ اللہ کی معصیت نہ ہو اساتذہ کا حکم حکام کا حکم جس میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نفی نہ ہو رہی ہو وہ ساری اطاعتیں اپنی جگہ پر ہوگی لیکن مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی جس میں خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو جیسے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا تھا اسی طرح تمہارا اعادہ ہو جائے گا تم دوبارہ بھی پیدا ہو جاؤ گے فریقاً حدا ایک گروہ وہ ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ فریقاً حق علیہم الزلالہ اور ایک گروہ وہ ہے جس کے اوپر گمراہی مسلط ہو چکی ہے جس کے حق میں گمراہی ثابت ہو چکی ہے یعنی ان کی روش کی وجہ سے ان کے زد ان کی ہردھرمی ان کے تعصب ان کے حسد ان کے تکبر کی وجہ سے اب وہ مستحق ہو چکے ہیں حق علیہم الزلالہ اور یہ اس لیے کہ انہوں نے شیطانوں کو اپنا رفیق اور ساتھی بنایا من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہم بہت ہدایت پر ہیں سیدھے راہ پر ہیں تمہارا پھر اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے لیا کرو خضو زینت اکم یعنی لباس جو ہے جس کو کہا گیا عیشہ تمہارے لئے آرائش ہے تمہارے لئے زینت ہے اللہ نے اتارا ہے اپنی آرائش کا سامان اور یہ کہ نماز کے لئے جب انسان آئے تو اچھا لباس پہنٹ کر آئے ہمارے ہاں عام طور پر اٹھتی روش چلتی ہے دفتر جا رہے ہیں تو وہ بہت اچھا لباس ہے مسجد جا رہے ہیں تو وہ چاہے میلے کپڑے پہنٹ کے چلے گئے لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ نہیں میرے پاس آتے ہو میرے دربار میں آتے ہو تو اچھا لباس پہنٹ کراؤ یا بنی آدم خضو زینتکم اندہ کل مسجد وکلو واشربو و لا تسرفو اور کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو جو کچھ چیزیں ہم نے بنائی ہیں وہ بہرحال اس لیے بنائی ہیں کہ بنی آدم جو ہے ان کی خوراک کے کام آئے جو اچھی چیزیں ہیں انہو لا یحب المصرفین ہاں وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ضائع کرنا ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں اب یہاں پھر اسی رہبانیت کی نفی ہو رہی ہے جس میں سمجھا یہ جاتا ہے کہ اچھا کھانا پینا ہی برا ہے کھاہے کو پہنا جائے بہت موٹا جھوٹا ہی کھانا چاہیے اچھے کھانے پینے کا مطلب تو یہ کہ نصف پرستی ہو رہی ہے اچھا پہننا جو ہے کیا ضروری ہے بہتا جھوٹا پہن کے گتارہ ہو جائے گا اس معاملے میں سمجھ لیجئے کہ دو حالات میں صورت مختلف ہو جاتی ہے اگر تو دین اللہ کا مغلوب ہے تو پہلا فرض آپ کا یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہود کریں بیشتر وقت بیشتر صلاحیتیں اس میں لگائیں ظاہر بات ہے اچھا کھائی نہیں سکتے اچھا پہنی نہیں سکتے یہ اس کا منتقی نتیجہ ہو جائے گا یہ اس لیے نہیں کہ رہبانیت کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں یہ اس لیے سے کہ ممکن نہیں آپ اپنے اسی وقت کو لگائیں گے زیادہ کمائی کے لیے محنت کریں گے دنیا کے لیے زیادہ کمائیں گے تو اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے آپ نے تو اپنا وقت جو ہے وہ لگا دیا ہے اللہ کے دین کے لیے اگر لگائیں گے نہیں تو دین غالب کیسے ہو جائے گا خود بخود تو نہیں ہوگا آسمان سے تو نہیں ٹپک پڑے گا دین اللہ فرشتہ تو نہیں بھیجے گا دین غالب کرنے کے لیے غالب تو آپ کو کرنا ہے لہذا اس صورت میں تو نیچرل یہ ہو جاتا ہے کہ پھر کم سے کم کرو کم سے کم کرو کم سے کم کرو اپنے میار زندگی کو اور نیچے لاؤ اور نیچے لاؤ اور نیچے لاؤ تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت زیادہ سے زیادہ اپنی صلاحیتیں زیادہ زیادہ اوقات زیادہ سے زیادہ اپنے وسائل کو آپ فارغ کر سکیں اللہ کے دین کے لیے لیکن اس حالت میں یہ جو ہوتا ہے یہ کسی رہبانیت کی وجہ سے نہیں ہے جیسے کہ صحابہ کرام نے سختیاں جہلی بھوک برداشت کی گھر بار چھوڑے لیکن وہ کسی رہبانیت کے نظریے کے تحت نہیں تھے وہ ایک مصبت جہادی نظریہ ہے جد و جود انقلابی جد و جود اور اس انقلابی جد و جود میں تو دنیا میں جو بھی کوئی آئی ہے پارٹی ریولیشنری پارٹی اسے یہ سختیاں جہل نہیں پڑی ہیں چاہے وہ کومنسٹ ہوں یا کوئی اور ہوں انقلاب تو اس کے بغیر آتا ہی نہیں ہے البتہ اگر دین غالب ہو گیا قائم ہے اب گویا کہ جو ریاست ہے اسلامی ریاست ہے نظام خلافت ہے اب آگے دین کو پھیلانا اور عام کرنا اور مزید اس کے غلبے کی جد و جود کی توسید یہ ریاست کے ذمہ آگئی ریاست جو بھی اپنے شہریوں کے اوپر اس کے لیے بوجھ ڈالتی ہے جو ٹیکس ڈالتی ہے یا جو بھی والنٹیئرز مانتی ہے یہ لڑائی جو ہے ڈرافٹنگ کرتی ہے بہت ٹھیک ہے اس کو مطابق اگر اسے چاہیے دس ہزار آدمی دس ہزار آدمی نکن آئے باقی کی طرف سے یہ فرض کفایہ آدھا ہو گیا لیاست کے قائم ہونے کی شکل میں صورتحال بدل جاتی ہے اب آپ اپنے گھر میں رہے جو وقت آپ کے پاس ہے آپ اچھا کمائیں اچھا کھائیں اچھا پہنیں کوئی حرج نہیں آپ اپنے بچوں کو بھی اچھا کھلائیں حلال سے کمائیں اچھا کھلائیں کوئی اسی طریقے سے کوئی آپ کو علمی کوئی آپ کا پرسورس ہیں اکیڈیمک پرسورس ہیں ان میں لگیں یا یہ کہ اگر آپ نوافل میں لگنا چاہتے ہیں نفر پڑھیں اور اس کے ترقی جو ہے اپنی روحانی ترقی جو ہے وہ تقرر بن نوافل کے ذریعے سے کرتے چلے جائیں یہ تینوں راستے جو ہیں انسان کے لئے کھلے ہوں گے کب جبکہ دین غالب ہو اس بنیادی بات کو دین لوگوں نے سمجھا ہے اس لئے وہ رہتے ہیں کنفیوزن میں صاحب اولاد کا بھی حق ہے صاحب بیلیوں کا بھی حق ہے حق تو سب کا ہے لیکن یہ کہ وہ جو صحابہ اکرام کو یاد نہیں تھا کہ ان کے بھی حقوق ہیں یا ان کا دین اور تھا ہمارا دین اور ہے کیا حضور کو پتا نہیں تھا کہ میں یہ ازواج متحرات کے بھی دین ہیں کہا بھی کیا بھی حق ہے انہوں نے ذرا اپنے نفتے کے اندر اضافہ کا مطالبہ کیا تو گویا کہ ایلہ کا معاملہ کر لیا گویا کہ طلاق کی دھمکی دے دی یہ کیوں نہیں کیوں ہوا کیا ان کے جو خاندان والے تھے ان کا حق نہیں تھا ان کو وہ چھوڑ کر آگئے مکہ میں اور بھیڑیوں کے حوالے کر کے آگئے گویا کے قریش کے سرداروں کے حوالے ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر آگئے مدینہ جن کو حجرت کا حکم ملا ہے یہ ساری چیز دن میں یہ ہے دو شکلیں مختلف ایک ہے دین مغلوم ہے تو پہلا فرض ہے یہ کہ دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرو ایک جماعتی زندگی کے اندر انسلک ہو کر تن من دھن انہ سلاتی و نسکی و مای آیا و مماتی للہ رب العالمی کم سے کم نکالو اپنے لئے کم سے کم اب ظاہر بات ہے اس میں تو پھر کم سے کم پر ہی گزارہ کرنا ہوگا صرف سبسسٹنس لیول جس کو کہا جائے اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لئے تاکہ جسم اور جان کا رشنہ تعلق جو برقرار رہے کام کر سکے آدمی ہاں جب دین غالب ہو جائے اب مسئلہ بالکل مختلف ہو گیا ہے اب ریاست ہے اور ریاست نے اپنی فوجیں بھی رکھی ہوئی ہیں جو بھی ذرائع ہیں ہاں جب بھی ضرورت ہوگی وہ شہریوں کو بلائے گی اس وقت حاضر ہونا فرض ہو جائے گا لیکن ورنہ عام حالات میں ریاست اس فرائض کو ادا کر رہی ہے مزید توسید دعوت دین کی اور غلبہ دین کی وہ ریاست کے ذمہ ہے اسلامی ریاست ہے جزام خلافت ہے اب آپ جو ہے انڈیویڈیوز کی حیثیت سے اپنے کاروبار میں لگ جائیں یا کوئی شخص اپنی روحانی ترقی میں لگ جائے کوئی شخص یہ کہ دولت زیادہ زیادہ کمائے اور وہ اس کو سواب کے کاموں میں صرف کرے کوئی شخص جو ہے کسی سائنس میں کسی اور شعبے میں اسے علمی دلچسپی ہو جائے تحقیق کے کاموں میں سارے راستے کھلے ہوں اس صورت میں اچھا کھانا اچھا پہننا کوئی حرام شہر نہیں تو جبکہ رہبانیت اس حالت میں بھی اس کے لئے کوئی گنجائش نہیں چھوڑتی تو یہاں اس کی نفیق کی جا رہی ہے اس رہبانیت کے نظریہ کے کہیے ان سے پوچھئے کس نے حرام کی ہے وہ زیمت جو اللہ نے نکالی ہے اپنے بندوں کے لئے وطیبات من الرزق اور کس نے حرام کیے ہیں پاکیزہ کھانے کی چیزیں قُلْ هِيَا لِلَّذِينَ حَامَنُوا فِي الْحَيَاتِ دُنْيَا کہہ دیجئے یہ تمام چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی اللہ تعالی نے تو اہلِ ایمان ہی کے لئے بنائی ہے خالصتا یوم القیامہ ہاں دنیا میں وہ کفار کو بھی دے رہا ہے تم بھی کھا پیلو برتلو یہاں پی جو کچھ کرنا ہے اس لئے کہ آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے البتہ آخرت میں جا کر یہ تمام اچھی چیزیں خالصتا یوم القیامہ قیامت کے دن تو یہ خالصتا جو ہے اللہ کے اہلِ ایمان بندوں کے لئے ہو جائیں گی پھر کافر کو کوئی شہ نہیں ملے گی قَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآیَاتِ اس طرح ہم اپنی آیات کی مضاحت کرتے ہیں لقومی عالمون ان لوگوں کے لئے جو علم لکھتے ہو یا جو علم حقیقی حاصل کرنا چاہیں قُلْ اِدْنَ بَا حَرَّمَنْ عَبِيَا فَوَاحِشَ مَا زَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْن کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو حرام قرار دیا ہے بے حیائی کی باتوں کو قَوَا اِلَانِيَا ہوں اور خَدْ شُپِی ہوئی بے حیائی خَدْ شُپِی ہوئی وہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے وہ بھی حرام ہے وَالْإِسْمَا اور گناہ کو حرام کیا ہے وَالْبَغْيَا اور ناغ زیادتی کرنا کسی دوسرے پر بغیر الحق وَأَنْ تُشْرِكُ بِاللَّهِ مَعْلَى مِنَ ذِلْبَئِ سُلْتَانَ اور اس کو حرام ٹھہرایا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراو کسی ایسی چیز کو جس کے لئے اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے وَالْبَغْيَا اور حرام قرار دیا اس بات کو کہ تم اللہ کی طرح منصوب کرو وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے وَلِقُلْ لِمَّتِ اَجَلْ ہر قوم کے لئے ہر امت کے لئے ایک وقت معین ہے یعنی جب بھی کبھی کوئی رسول ہم بھیجتے رہے ہیں تو ایک بدت ہوتی ہے اس وقت تک اس کو محلت ہوتی ہے قوم کو کہ وہ رسول کی دعوت سے استفادہ کر لے اور اپنے دلوں کو ہی راستے پر آ جائے اس سے پہلے عذاب نہیں آئے گا خواہ یہ کہ اہل ایمان تو چاہیں جو جھڑ پر عذاب آئے اس لئے بارہ مسلمان اہل ایمان وہ بھی انسان ہوتے تھے چکی کے دو پاتوں کے اب درمیان پس رہے تھے تو کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کیوں انہیں اتنی دھیل دے رہا ہے یہ ابو جہل کو اتنی دھیل کیوں دے دی ہے کہ اس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ سلوک کیا ابو جہل کو کیوں انہیں دھیل دے دی ہے کہ اس نے حضرت یاسر کو شہید کر دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن یہ خیال تمہارا اپنی جگہ ہے ہماری حکمت اپنی ہے ہماری حکمت کیا ہے کہ جب رسول نے بھیجا اس قوم کے لئے ایک عجل معین کر دی اس عجل سے پہلے عذاب آئے گا نہیں ہاں جب وہ عجل آ جائے گی پھر وہ رکے گا نہیں اس کے اندر اندر معاملہ انہیں تیہ کرنا ہے ادھر یا ادھر یہ ہم پڑھ چکے سورہ نام میں کہ اگر میرے پاس ہوتی وہ شہ میرے اختیار میں ہوتی کہ جو تم جلدی مچا رہے ہو تو کبھی کہ میرے اور تمہارے درمیان قصہ جو ہے چکایا جا چکا ہوتا فیدہ جا جلہم لیکن جب ان کی عجل آ جائے گی لا يستاخرون ساتن ولا يستقدمون نہ تو وہ اس کو مؤخر کر سکیں گے ایک گری بھی اور نہ ہی اسے اسے کھسک سکیں گے سرک سکیں گے آگے کی طرف اب یہ وہی آیت آگئی جو سورہ بقرہ میں بھی آئی تھی اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس آئیں گے رسول تم ہی میں سے ہوں گے تم میں سے تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے یقصون علیکم آیاتی جو تمہیں میری آیات سنائیں گے فَمَنِتْتَقَعَ وَاسْلَحَ تو جو بھی تقویٰ کی رویش اختیار کرے گا اور اصلاح کر لے گا اور نیکی کی رویش اختیار کرے گا فَلَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْسَرُونَ ان کے لئے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے وَاللَّذِينَا قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے اور تکبر کی بنا پر انہیں رد کر دیں گے استقبرو عنہ استقبار کی بنیاد پر تکبر کی بنیاد پر رد کر دیں گے اُلَا اَصْحَابُ الْنَعْرِهُمْ فِيَا خَالِدُونَ وہ جہنمی ہوں گے اور رہیں گے ہمیشہ ہمیش فَمَنْ أَصْلَمُ مِمَّنْ افْتْرَا عَلَى اللَّهِ قَذِّبًا وَقَذَّبَ بِعَيَاتِ پھر وہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف کو غلط بات منصوب کرے افتراء کرے اللہ کی طرف اور یا اللہ کی آیات کو جھٹلائے یہ دونوں ہم وزن ہیں ان کو جو بھی دنیا میں رزق وغیرہ کا معاملہ ہے وہ تو ان کو مل جائے گا یہاں دنیا میں تو ہم نے یہ سورہ بنی سائل میں مضمون آئے گا اب کوئی شخص کفر کرے اللہ فوراں اس کی روزی روک لے اور ایک دن کے اندر اندر وہ یہ بھوک سے مر جائے ایسا نہیں ہے جو ہم نے یہاں پر ان کے لئے لکھا ہوا ہے جو رزق ہے اس دنیا کے اندر وہ تو انہیں ملتا رہے گا وہ رکتا نہیں ہے انہیں اپنے اس رصیب میں سے حصہ مل جائے گا حتی اذا جہا تم رسول اللہ ہاں پھر جب ہمارے فرشتادے ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس آ جائیں گے جتا وفاؤنہم ان کو قبض کرنے کے لئے قالو اینما کنتم تدون من دون اللہ تو وہ کہیں گے کہاں ہیں وہ جن کو آپ مقارا کرتے تھے اللہ کے سوا جن کو ڈنڈوت کرتے تھے اور جن کے سامنے متھے تیکتے تھے اور جن سے دعائیں کرتے تھے وہ کہیں گے وہ سب گم ہو گئے ہوا ہو گئے ہمارے سم سے سب جاتے رہے جلو انہ وشہدو علا انفسیم انہم کانوں کافرین اور وہ خود اپنے خلاف یہ گواہی دیں گے کہ واقعیتا ہم تھے ناشکرے ہم نے کفر کی روش اختیار کی کہا جائے گا کہ اچھا داخل ہو جاؤں ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں میں سے نار میں آگ میں یعنی ایک ایک قوم کا حساب ہوتا جائے گا اور وہ جہنم کے اندر جھوکے جاتے رہیں گے پہلی نسل گئی پھر اس کے بعد دوسری آئی دوسری گئی تیسری آئی اب ان میں ایک مقالمہ ہوگا جائے بعدہ جو پہلے گئے تھے وہ تھے بزرگ بڑے تھے لیڈر تھے یا یہ کہ وہ پچھلی نسل تھی جنہوں نے بدعات شروع کی تھی خرافات کا آغاز کیا تھا یہ بعد میں آنے والے ان پر لانت کریں گے کہ تم نے ہمیں مروایا تمہاری وجہ سے ہم بھی برباد ہو کر یہاں آئے ہیں تو تمہیں دور آگاہ ملنا چاہیے لیکن یہ کہ وہاں وہ کہیں گے کہ نہیں جیسے ہم گبرا تھے ویسے انہیں تمہیں گبرا کیا تو یہ ایک مقالمہ ہوگا اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ جو میں نے ارس کیا تھا کہ اس سورہ ببارکہ میں ایام اللہ جو ہے یہ اس کا مین تھیم ہے تو ایام اللہ کو یوں سمجھئے کہ ایک تو انسانی تخلیق کے اعتبار سے ایک تو وہ ازل ہے جبکہ آدم کی تخلیق ہوئی قصہ آدم اور ابلیس ہوا یہاں سے تو ہمارا وہ وقت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور جنت اور دوزق میں پہنچ کر گویا کہ وہ ایک دور ختم ہوتا ہے وہ آخری بات ہے یہ ہے انتہا اور ابتدا اس کے ماہ بین ہے کہ جو انبیاء آئے رسول آئے ان کی داستانیں ہیں ان کے حالات ہیں ان کے واقعات ہیں قوم نو اور قوم حود اور قوم سالح تو یہ یہاں پر ایسا کیا گیا کہ پہلے وہ تخلیق کا مرحلہ آدم کا اور وہ قصہ آدم ابلیس آ گیا اول اب جو جہنم کا اور جنت کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی آپس کی گفتگویں ہوں گی اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے نہ جہنم میں ابھی گئے ہوں گے نہ جنت میں داخلہ بلا ہوگا درمیان میں کئی ہوں گے صاحبِ عراف ہوں گے صاحبِ عراف تو ان کا مقالمہ آ رہا ہے یہ دونوں بیگننگ اور اینڈ دکھا کر اور پھر سلسلہ شروع ہوگا انبیاء کرام اور رسولوں کے حالات کا قَالَتْ خُلُو فِي عُمَمِن قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم داخل ہو جاؤ انہی قوموں میں انہی نسلوں میں جو تم سے پہلے داخل ہو چکی ہیں من الجن والن سے فی النار جنات بھی اور انسان بھی آگ میں قُلَّمَا دَخَلَتْ اُمَّتُ لَعْلَتْ اُخْتَحَا جب بھی کوئی امت داخل ہوگی تو وہ دوسری امت کو لانت کرے گی حتی عزت دارکو فیہا جميعا اور جب وہ سب کے سب اس میں گر چکیں گی تمام کی تمام نسلِ امتیں قَالَتْ اُخْرَا هُمْ لَعُولَا هُمْ تو بعد میں آنے والی کہے گی پہلی نسل سے رَبَّنَا هَا اُلَا يَدَلُّونَا اے اللہ ان بدبختوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا دنیا میں تو کہتے تھے کہ ہمارے آباؤ اجداد ہیں ہمارے اسلاف ہیں ان کی ریتیں ہیں ان کی روایتیں ہیں ان کی چیزیں ہیں کیسے چھیڑ دیں لیکن یہاں پر کیا ہوگا رَبَّنَا هَا اُلَا عَدُلُّونَا اِن لوگوں نے ہمیں برباد کیا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا فَآتِهِنْ عَذَابًا زِعْفَ مِنِ النَّارِ تو انہیں تو دُغْنَا عَذَاب دے آگنے سے قَالَ لِكُلْ لِن زِعْفَ اللہ فرمائے گا نا اس سب کے لئے دُغْنَا ہے جیسے یہ نے تم کو گمراہ کر کے آئے تھے کیوں تم تقلیدِ عاما کے اندر مرترہ رہے آبا و عداد کی تقلید ہو رہی ہے اپنے لیڈروں کی تقلید ہو رہی ہے تو یہ تقلیدِ عاما کے لئے تمہیں میں نے آنکھیں دی تھی تمہیں کان دیئے تھے تمہیں میں نے عقل دی تھی تمہیں نیکی اور بڑی کا شعور دیا تھا ہر شخص جو ہے وہ ذمہ دار ہے قَالَ لِكُلْ لِن زِعْفٌ اللہ فرمائے گا سب کے لئے دُغْرَا ہے وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُ لِكِنْ تُمْهِ اس کا علم نہیں ہے وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ اب وہ کہیں گے پچھلے جو ہیں جو پہلے والے تھے بعد میں آنے والوں کو فَمَا كَانَ عَلَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَازُلِ دیکھو نا نہیں نا تمہیں کوئی ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہو سکی تم نے خام خام پر لانت کی لیکن اس سے کیا حاصل تمہیں کیا ہوا مَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَازُلُقُ الْعَذَابَ بِمَا كُلْتُمْ تَقْسِبُونَ اور اب چکھو مذاب کا اپنی کرتوتوں کے باعث اِنَّ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور استقبار پھر عَنْهَا اور بر بنائے تکبر ان کو رد کیا اعراض کیا ان سے تکبر کی بنیاد پر لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ عَبْغَابُ السَّمَاءُ ان کے لئے آسمان کے دروازے کبھی نہیں کھولے جائیں گے یہ کچھ اشارات ہیں قرآن مجید میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جہنم اسی زمین پر ہوگی اور ابتدائی جنت بھی یہی ہوگی ابتدائی نزل والی جنت جو ہے وہ بھی اسی زمین پر ہوگی اور جہنم بھی اسی زمین پر ہوگی اور کچھ ایسا سا تصور ہوتا ہے کہ جیسے زمین کو جب کھیچا جائے گا وَعِذَرْ اَرْدُ مُدْدَت زمین کو جب کھیچا جائے گا تو جیسے ربڑ کی کرمچ کی کوئی گیند اس کو کھیچیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جہاں سے وہ زیادہ موٹی ہے وہ پچک جائے گی جب وہ پچکے گی تو اس کے اندر جو لاوہ ہے اس وقت میں زمین کے پیٹ میں بھرا ہوا ہے وہ لاوہ مظاہر ہو جائے گا اور وہ جہنم ہوگی واللہ وعالم یہ کچھ اندازے ہوتے ہیں بعض اشارات سے اس لیے کہ فیصلہ جو ہے میدانِ حشر یہی ہے حادث میں میدانِ عرفات جو ہے اسی کو کھول دیا جائے گا وسیع کر دیا جائے گا اور اسی یہی پر حشر ہونا ہے وَجَا رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا اور پروردگار بھی شانِ اجلال کے ساتھ ندول فرمائیں گے اور فرشتے آئیں گے فوج در فوج اور یہی پر حساب کتاب ہوگا ابتدائی مہرمان نوازی بھی جو ہے وہ یہی ہوگی لیکن پھر یہ کہ اہلِ جنت اپنے براتب کے اعتبار سے اور اوپر کی جنتوں میں چڑھتے چلے جائیں گے لیکن ظاہر بات ہے یہ لوگ جو ہے یہی کہیں رہ جائیں گے لَا تُفَتَّهُ عَنْ لَهُمْ عَبَّابُ السَّمَا ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے ہی نہیں جائیں گے وَلَا يَدْخُرُونَ الْجَنَّةَ اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حَتَّى يَلْجَلْ جَمَلُ فِي سَمِّلْ خِيَات یہاں تک کہ اوٹ گدر جائے دھس جائے سوئی کے ناکے میں اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال نہ یہ ممکن ہے کہ سوئی کا ناکہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اوٹ گدر جائے یا اوٹ اتنا چھوٹا ہو جائے کہ سوئی کے ناکے میں داخل ہو جائے نہ ان کفار کے جنت میں داخل ہونے کا کوئی امکان ہے اور یہ بات میں نوٹ کیجئے کہ یہی بات اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تنقیق جو انہوں نے کی تھی کہ ایک دولت من شخص ان کے پاس آیا ایسے ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں جو دیندار ہیں سیٹھ ہیں اور وہ دین کے کام بھی کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ کی تعلیم کیا نماز پر روضہ رکھو کہ نماز روضہ میں کرتا ہوں اچھا اپنے غریبوں کے بال میں سے دو یہ کرو وہ کرو یہ بھی میں کرتا ہوں آپ بتائیے اور کیا ہے پھر آخر میں فرمایا حضرت مسیح نے اچھا اپنی سلیم اٹھا اور میرے ساتھ چلو یعنی یہ کہ اب وہ ہے وہ جد و جود حق و باطل کی کشاکش یہ نیکی کے کام کرنا دھندوں میں لگے رہنا اور اپنے ساتھ کچھ نہ کچھ نیکی کا کام ہے کچھ پرن ہے کچھ خیرات ہے کچھ ثواب کے کام ہے کچھ نماز ہے روضہ ہے یہ تو آسان ہے لیکن یہ کہ کشاکش حق و باطل جو ہے اس میں لگنا کہ جس میں پھر اندیشہ ہو کے پھانسی بھی آ سکتی ہے اندیشہ ہو جان بھی جا سکتی ہے تکلیب بھی آ سکتی ہے تو جب انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر جب تم نے یہ ساری منزلیں تیہ کر لی تو وہ آخری منزل ہے اپنی سریم اٹھاؤ میرے ساتھ آ جاؤ تو اس شخص کا چیرہ لٹک گیا اور وہ چلا گیا تو حضرت مسیح نے فرمایا کہ اونٹ کا سوئی کے دھاگے سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ممکن ہے لیکن کسی دولت مند شخص کا اللہ کی بادشاہت میں داخل ہونا ممکن نہیں ہے باراللہ میں اس وقت اسے کسی دلیل کے طور پر پیش نہیں کر رہا ہوں لیکن میں نے صرف یہ کہ یہی جو ہے محاورہ جو قرآن مجید میں یہاں آیا ہے حتیہ یہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے استعمال کیا اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو لہم من جہنمہ محادل ان کے لئے جہنم ہی کا ہوگا بچھونا ومن فوقیم غواش اور اسی کا اورنا ہوگا لہاب بھی اسی کا ہے آگ کا اور اور اس کے گدے بھی بکہ ذالکہ نزی ظالمین اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیں گے والنزین آمنوا آمر صالحات اور وہ لوگ جو ایمان لا آئے اور جنہوں نے ایک عمل کیے لا نکلف نفسا اللہ وسعہا پھر آگئی وہی بات ہم کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے کسی جان کو مگر اس کی وہ صد کے مطابق محاسبہ ہوگا انڈیویجول ہم نے کیا کیا کچھ اسے دیا تھا اس کے حساب سے ہم اسے حساب لیں گے اور ہم نکال دیں گے جو کچھ ان کے سینوں میں ہوگا ایک دوسرے کی طرف سے کوئی میل یعنی اہل ایمان بھی انسان ہوتے ہیں شکوے شکایتیں ہو جاتے لیں دینی جماعتوں میں بھی کبھی کسی معمور کو امیر سے شکایت ہو گئی کسی امیر کو معمور سے شکایت ہو گئی کسی ایک رفیق کو دوسرے رفیق سے شکایت ہو انسان انسان ہے اور یہ معاملہ جو ہے ایسا بھی ہوتا ہے زائل بھی ہو جاتے ہیں کچھ ایسی شکوے شکایتیں ہوتی ہیں کہ باقی رہتی ہیں ختم نہیں ہوتی ہیں ان کی اثرات جو ہیں وہ جذبات کچھ ایسے مجروع ہو جاتے ہیں کسی طریقے سے زائل نہیں ہوتے لیکن فرمایا گیا ہے کئی مقامات پر یہ کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے سے پہلے جو بھی اہل ایمان میں سے کسی کے لیے ان کے دل میں کوئی قدورت ہوگی کوئی محل ہوگا وہ نکال دے گا تاکہ اب جنت میں داخل ہونے والے سب سرورا اخوانا علا سرور المتقابلین بلکل بھائیوں کی طریقے سے صاف دل ہو کر ایک دوسرے کے سامنے رو در روح ہو کر بیٹھیں گے اور ان کے اندر کوئی غل نہیں رہے گا یہی دعا بھی ہے جو اب تلقیم کی گئی ہے اللہم مغفر لنا ولی اخواننا اللذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا ادھا کر اوف الرحیم بردگار اہل ایمان میں سے کسی کے لیے بھی ہمارے دل میں غل اور محل یا قدورت یہ باقی نہ رہنے دے تو اپنے فرد و کرم سے دھو دیں وَنَذَانَا مَا فِي صُدُورِهِ مِّنْ غِلِّنْ بلکہ ان آیات پر حضرت علی کا یہ قول بھی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ سورہ حجر کی آیت کے زمن میں خاص طور پر آتا ہے شان نزول میں تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے اور معاویہ کا ذکر ہے جو یہاں ہو رہا ہے ظاہر باتیں جنگیں ہوئی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو کتنی کچھ ہو گئی ہوگی یہ شکایت ایک دوسرے سے تو یہ آیتیں ہمارے لئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں کو جنت میں داخل کرے گا تو ہمارے دلوں سے یہ قدورتیں جو ہے وہ نکال دے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَاظَا اور وہ کہیں گے کل شکر ہے اور کل تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا وَمَا كُلْنَا لِنَا اَحْتَدِيَا لَا اُلَانَ حَدَانِ اللَّهِ اور محض اپنے دورے بازو سے ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ ہی نے ہمیں نہ پہنچا دیا ہوتا لَقَدْ جَاتْ رَسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِ یقِنًا ہمارے رب کے پروردگار کے جو بندے آئے تھے جو رسول بن کر وہ حق کے ساتھ آئے تھے وَنُودُو اور تب انہیں ندا کی جائے گی پکارا جائے گا اب یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارش بنا دیئے گئے ہو تمہارے آمال کی وجہ سے بندے کا کام یہ ہے کہ وہ یہ کہے گا اللہ میں اس لائق نہیں تھا میرے آمال ایسے نہیں تھے میں اپنے آمال کے بل پر کبھی بھی نہیں اس کا مستعق ہو سکتا تھا یہ سارا تیرا فضل ہے تیرا کرم ہے تیری عطا ہے تیری دین ہے اللہ فرمائے گا نہیں میرے بندے تُو نے محنت کی تھی کوشش کی تھی عیسار کیا تھا تُو نے حق کا راستہ چوز کیا تھا تُو نے کبھی نقصان بھی برداشت کیا تھا حق کے لئے اور باطل کا مقابلہ کرنے میں تکاریف بھی چھیلی تھی تو بندہ جو ہے وہ کہے گا دی پر ورنگار یہ سب تیرا فضل ہے اور اللہ کہے گا یہ تمہارے آمال کی وجہ سے دونوں جذوی طور پر حقیقتیں ہیں یہ دونوں چیزیں ہیں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں ہم ارادہ کرتے ہیں کام کا اللہ تعالیٰ اس کام کی توفیق دے دیتا ارادہ ہی نہ کریں تو توفیق نہیں ہوگی اور بحث اپنے ارادے سے ہم کچھ نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ کی طرف سے توفیق اور تحسیز نہ ہو جائے وَنَعْدَا أَصْحَابُ الْجَنَّتِ اَصْحَابَ النَّارِ اور جنتی لوگ پکار کر کہیں گے جہنمیوں سے اَنْ قَلْ وَجَدْنَا مَا وَعَادَنَا رَبُّنَا حَقَّا ہم نے تو پا لیا وَعَادَا رَبُّكُمْ حَقَّا تو تم نے بھی کیا سچا پا لیا اللہ کا وعدہ جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ ساری چیزیں تمہیں مل گئیں قَالُونَ حَامُ وہ کہیں گے جی ہاں ہمارے ساتھ بھی جو وعدے تھے جو وعیدیں تھیں جو دمکیاں تھیں جو عذاب کی مختلف شکلیں تھیں وہ سب ہیں جن میں ہم اس وقت گرے ہوئے ہیں فَعَزَّنَ مُوَزَّنُنْ بَيْنَهُمْ تو پکارے گا کوئی پکارنے والا ان کے مابین اللانت اللہ علی ظالمین کہ اللہ کی لانت ہے ظالموں پر اللہ زینا یسود دونان سبیل اللہ وَيَبُغُونَ حَعِوَجَا وہ لوگ جو روکتے بھی تھے اور رکتے بھی تھے اللہ کے راستے سے اور اس راستے میں کجی نکالتے تھے کہ اگر دیکھ لیا کسی شخص کے بارے میں کہ اس کا رجحان ہو گیا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تو مجھو سے سننے لگا ہے تو اس کو ورغلانے کے درپیہ ہو جانا اس کے لیے ترہ ترہ کی پریشانیاں پیدا کرنا وَهُمْ بِلْآخِرَتِ کَافِرُونَ اور یہ لوگ کافرت کے ملکر تھے وَبَيْنَهُمَا حِجَابُنَ اب یہ گفتگوٹو ہو رہی ہوگی جنت اور دوتخوالوں کے مابین ان دونوں کے مابین ایک پردہ ہوگا ایک فصیل حائل ہوگی یہ نقشہ جیزاں کلیر لی سورہ حدید بکھے چاہیے آئے وَذُورِ بَيْنَهُمْ بِسُورِ اللَّهُ بَاب بَيْنَهُمَا حِجَابُنَ فصیل ہوگی ادھر جنت ہے ادھر دوتخ ہے وَعَلَى الْآرَافِ رِجَالُ اور عُرْف کہتے ہیں جو فصیلوں کے اوپر بنی ہوتی ہیں جھروکے سے بنے ہوتے ہیں جہان سے کہ جھانت کر دیکھتے ہیں تو اس طرح آپ نے فصیلوں کے اوپر دیکھے ہوں گے وہ تو وہ آراف ہوں گے وَجَالُ يَعْرِفُونَ اَقُلْ نَبِسِيمَاهُمْ وہ وہ لوگ ہوں گے جو سب کو پہچانتے ہوگے جہندمیوں کو بھی پہچانتے ہوگے اور دوزخیوں کو بھی پہچانتے ہوگے اس لیے کہ یہ کون ہوں گے یہ بین بین کے لوگ تھے جن میں کچھ نیکی بھی تھی بدی بھی تھی نہ یکسو ہوئے تھے ادھر نہ یکسو ہوئے تھے ادھر تو کچھ نیکیاں کچھ بدیاں انہوں نے جمع کر لی تھی اور ان کے عامال جو ہیں وہ برابر ہو گئے بدی اور نیکی کے عامال جو ہیں وہ برابر ہو گئے تو اس حوالے سے ان کو ابھی درمیان میں روک لیا گیا ہے کہ نہ وہ جہندم میں جھوکے گئے نہ نہ جنت میں داخل ہوئے اور یہ وہ لوگ ہیں ظاہر بات ہے کہ جو پھر جب بین بین کے لوگ تھے کچھ پہچانتے تھے ادھر سے کفار کو بھی ادھر سے اہل ایمان کو بھی تو یارِ فونہ کل لمبے سیبا ہوں وہ سب جانتے تھے پہچانتے تھے ان کو بھی جو جنت میں ہیں ان کو بھی جو دو دخ میں ہیں وَنَادَا وَأَصْحَابَ جَنَّتَ اب وہ پکاریں گے جنت والوں کو انسلام علیکم سلام ہو آپ پر سلامتی ہے آپ پر لَمْ يَدْخُلُوْهَا وہ اس میں ابھی داخل نہیں ہوئے وَهُمْ يَتْمَعُونَ اور اس کی بڑی تماع ہوگی کاش کہ اللہ ہمیں بھی جلدی سے داخل کر دے وَأَذَا صُرِفَتْ أَبْثَارُهُمْ تِلْقَا صَحَابِ النَّارِ اور جب ان کے ذرا چہرے جو ہے پھیر دیے جائیں گے ان کے نگاہیں جو ہیں وہ ذرا پھیر دی جائیں گے کہ جنبیوں کو بھی مشاہدہ کر لو وَأَذَا صُرِفَتْ أَبْثَارُهُمْ تِلْقَا صَحَابِ النَّارِ قَالُ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اس وقت وہ کہہ گے پروردگار ہمیں ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کر دی جو کیونکہ ابھی بین بین ہے بین الخوف ورجاء تو انہیں امید بھی ہے یتماعون بھی ہے لیکن اندیشہ بھی ہے تو یہ کہ بیچ میں کیونکہ لٹکے ہوئے ہیں اس لئے ادھر دیکھتے ہیں تو انہیں سلام کرتے ہیں اور یہ کہ دل میں ان کے امنگیں جاگ جاتی ہیں تمنایں جاگ جاتی ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دے اور ادھر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اور اب یہ اہل جہنم میں سے ان لوگوں کو جنہیں پہچانتے ہوں گے ان کے چہروں سے ان کے نشانیوں سے ان کو پکاریں گے کچھ کام نہ آیا تمہاری جمعیت تمہارے پرے تمہاری فوجیں تمہارے ہاشیہ نشین یہ کہاں گئے اور جو کچھ تم تکبر کیا کرتے تھے عکرتے تھے ابو جہل کیا بنا تیرا اور اے وید بالمغیرہ تیرا کیا ہوا اہاولا اللہین اقسمتن لا ینالہم اللہ برحمت برحمت کیا وہ لوگ اب جنت والوں میں وہاں پہ آپ کو فقراء بھی نظر آئیں گے وہاں بلال بھی نظر آئے گیا وہاں سحیب رومی بھی ہوں گے وہاں یاسر بھی ہوں گے یہ لوگ تھے نا جن کے معنی میں تم کہتے تھے ان کو کیسے اللہ تعالیٰ کسی رحمت سے نواز سکتا ہے یہ تو ہمارے کمی کاری گھٹیا تبتے کے لوگ ہیں اللہ نے ہمیں دولت دی ہے حیثیت دی ہے مجاہت دی ہے ہمیں طاقت دی ہے عزت دی ہے یہ جو لوگ ہیں گرے پڑے ان کو اللہ تعالیٰ کیسے نواز دے گا تو وہ کہیں گے اس وقت ان کا جو درنج اور غم ہے اس کو بڑھانے کے لئے اہاولا اللہین اقسمتن لا ینالہم اللہ برحمت ودخل الجنت لا خوفنا لیکم ولا انتم تازنون ان سے تو کہہ دیا گیا داغل اللہ جنت کے اندر نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم کسی حضن سے دوچار ہوگے وَنَادَا أَصْحَابُ الْنَارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اور اب پکاریں گے جہنم والے جنت والوں کو اَنْ اَفِيضُ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءَ کہ کچھ تو بہادو ہماری طرف پانی جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ اور جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے کچھ وہاں سے ہماری طرف بھی اے خاصہ برندان چمل کچھ تو ادھر بھی مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ قَالُوا اِنَّ اللَّهِ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ وہ جواب دیں گے اہل جنت کہ شاید ہم تو دینا بھی چاہتے ہماری شرافت سے تو یہ بائیت تھا کہ ہم کورا جواب تمہیں دے دیتے لیکن کیا کریں اللہ نے حرام کر دی ہے یہ چیزیں کافروں پر ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم یہ نعمتیں اب تمہاری طرف نہیں بھیج سکتے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ انہیں حرام کر دیا ہے اس پانی کو بھی اور یہ جو بھی ہمیں رزق اللہ نے نوادہ ہے اللَّذِينَ اتَّخَدُوا دِنَهُمْ لَحْوَمَا لَعْبَلْ وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل کود بنا لیا ہے تماشا اور دل بہلانے کا اور ہسی اور ٹھٹا بنا دیا ہے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتِ وَدْدُنِيَا اور انہیں دنیا کی زندگی انہیں دھوکے میں مرتلا کر دیا ہے فَالْيَوْمَا نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُولِقَا يَوْمَهِمْ حَاذَا تو آج کے دن ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے یہ نسیان ایک توہتا ہے بھول جانا اور ایک ہوتا ہے جان بھول کے نظر انداز کر دینا یہ بھی دسی کے معنی میں یا عربی زبان میں موجود ہے ہم بھی انہیں بھولا دیں گے کیا پتلا بھولا دیں گے یا نظر انداز کر دیں گے کمان نَسُولِقَا يَوْمِ حِمْحَاذَا جیسے کہ انہوں نے آج کے اس دن کی ملاقات کو بھولائے رکھا تھا یا نظر انداز کر دیا تھا وَمَا كَانُو بِ آیَاتِنَا يَجْحَدُونَ اور وہ جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے وَلَقَدْ جَئِنَا هُمْ بِ کِتَابٍ اور ہم تو ان کے پاس لے آئے تھے ایک کتاب فَسَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ جس کی ہم نے پوری تفصیل بیان کر دی تھی علم کے ساتھ وَلَقَدْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِيُّ مِنُونَ اور وہ ہدایت بھی تھی اور رحمت بھی تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے تھے حَلْيَا ضَرُورَ إِلَّا تَعْوِيلَ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں یعنی آیاتِ عذاب جو قرآنِ مجید میں آ رہی ہیں ان کے عملی ظہور کا انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں کہ واقعیتاً یہ سیلاب کا بند جو ہے وہ ٹوٹھی جائے اور واقعیتاً ان کے اوپر جو سیلاب کا دھارہ ہے عذاب کا وہ آ جائے حَلْيَا ضَرُورَ إِلَّا تَعْوِيلَهُ اس وَنْجَام کی فکر کر رہے ہیں ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں یعنی آتی تَعْوِيلَهُ جس دن کے اس کا مصناق ظاہر ہو جائے گا یَقُولُ اللَّذِينَ نَسُوْهُ مِن قَبْلِ تو کہیں گے وہی لوگ جنہوں نے اسے بھولا دیا تھا پہلے نظرانداز کر دیا تھا قَدْ جَاتْ رُسُلْ رَبِّنا بِالْحَقِّ اس وقت وہ کہیں گے کہ یقیناً ہمارے پروردگار کے جو رسول آئے تھے پیغامبر آئے تھے وہ حق کے ساتھ آئے تھے فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَ تو ہے کوئی ہمارے لئے سفارش کرنے والے فَحَلْ لَنَا مِن شُفَعَ فَيَسْفَعُ لَنَا کہ وہ ہمارے لئے شفاعت کریں سفارش کریں اور بردو یا یہ کوئی ایسی شکل پیدا کر دیں کہ ہمیں لوٹا دیا جائے ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّ نَعْمَل تاکہ پھر حمل کریں اس کے برعکس کے جو ہم کرتے رہے تھے قَدْ خَسِرُوا اَنفُسَهُمْ نہیں اب اس کا کوئی امکان نہیں اب تو وہ اپنے آپ کو ہلاک کر چکے برباد ہو چکے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور جو افتراء وہ کرتے رہے تھے وہ ان کے ہاتھوں سے گم ہو گیا ہاتھوں کے توتے اڑ گئے اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ جان لو تمہارا پروردگار وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین چھے دنوں میں سُمَّ اسْتَوَانَ الْعَرْش پھر متمکن ہوا ہے عرش پر اب یہ عرش بھی جیسا کہ میں عرش کر چکا ہوں یہ بھی آیات متشابہات میں سے ہے اس کی کوئی حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی واقع تن مجسم کوئی شئے ہو کوئی چیز ہو فی الواقع کسی جگہ پر ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد بحض استعارہ ہو واللہ وعالم عالم غیب کی یہ ساری خبریں جو ہیں یہ میں نے جس سے کہہ اس کیا یہ مستقیل طور پر یہ تو آیات متشابہات ہی میں رہیں گی یہ تو عالم آخرت میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کی حقائق منکشف ہوں گے البتہ جو سائنٹیفک فنومنہ وغیرہ ہیں ان کے بارے میں تدریجاً بعض آیات متشابہات جو ہیں وہ اب محکمات کے شکل اختیار کر چکی ہیں با دور کر لیں گی واللہ وعالم یغسی لیلن نہار وہ ڈھاپ دیتا ہے رات کو دن پر یا رات کو ڈھاپ دیتا ہے دن سے یتنوہو حسیساً اور وہ اس کے پیچھے لگا ہوا آتا دورتا ہوا دن رات کے پیچھے رات دن کے پیچھے وشمس والقمرہ اور سورج کو پیدا کیا اس نے اور چاند کو والنجومہ اور ستاروں کو مسخرات ان بے امری اور یہ سب کے سب اس کے حکم سے اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں مسخر ہیں جو بھی قائدہ قانون ہے اس کی اطاعت کر رہے ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرُ اَدَاهُ لَا اسی کے لیے ہے خلق اور اسی کے لیے ہے عمر یہ آیت جو ہے اس کے دو مفہوم ذہن میں رکھی ہے ایک جو ہے جو بہت سادہ ہے ستھی مفہوم ہے وہ بھی دوست ہے کہ ایک ہے تخلیق اور ایک ہے پھر اللہ کا حکم کائنات اس نے منائی اور اب اس کا حکم ہے یہ کرو یہ نہ کرو یہ عوامر ہے یہ نواہی ہے یہ شریعت ہے لیکن اس کا ایک گہرا مفہوم بھی ہے کہ اصل میں کرییشن جو ہے اس کائنات میں دو ستح پر ہوئی ہے ایک عالمِ عمر ہے ایک عالمِ خلق ہے عالمِ عمر میں صرف کرییشن ایک سنہلو ہوتی ہے عدمِ محس سے تخلیق اور اس میں تائم فیکٹر بلکل نہیں ہوتا کل فیہ کو کوئی تائم فیکٹر نہیں بغیر کسی مادے کے بغیر کسی پری ایگزسٹنگ شئے کے کچھ پیدا کر دینا اور اس میں کسی تائم فیکٹر کرنا ہونا یہ عالمِ عمر کے خواس ہے عالمِ خلق میں کسی شئے سے دوسری شئے بنتی ہے اور اس کے بعد اس میں تائم لازمان ہے انسان ہے نو مہینے رحمِ مادر کے اندر میں بچہ رہے گا آٹھ مہینے رہے سات مہینے رہے بہرحال اسے وقت لگے گا عام کی گھٹلی ہے اس عام کی گھٹلی کو درخت بننے میں کئی سال لگیں گے آسمان اور زمین کی تخلیق ہوئی ہے چھے دنوں میں ہمیشہ یہ اس کا ذکر ہوگا اور ظاہر بات ہے چھے دن وہ ہمارے دن تو نہیں ہے قرآنِ مجید میں تو کہہ دیا گیا اللہ کا ایک دن ہزار برس کا بھی ہے ایک دن پچاس ہزار برس کا بھی ہے یہ ملینمز بھی ہو سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے بنایا ہے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں تاحال یہ چھے دن ہمارے لیے یہ بھی آیاتِ متشابہات میں سے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چھے دن اور سات آسمان یہ تو زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ انشاءاللہ ان کی حقیقت منکشف ہو جائے گی سائنس کی مزید اقتشافات کے ذریعے سے اور یہ آیاتِ متشابہات کے دائرے سے نکل کر آیاتِ محکمات میں آ جائیں گے لیکن یہ کہ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خلق اور عمر اب عالمِ عمر سے متعلق لوٹ کر لیجئے صرف تین چیزیں ہیں ارواحِ انسانی روحا من عمرنا یا سنونہ کا نی روح قلی روح بن عمر ربی ملائکہ عالمِ عمر کی شئے ہیں اور وحی عالمِ عمر کی شئے ہیں تین چیزیں ہیں جن کا تعلق عالمِ عمر سے ہیں لہذا فرشتے کے یہاں سے لے کے اور ساتھ میں آسمان تک جانے میں کوئی ٹائم نہیں لگ سکتا اس طرح روحِ انسانی بھی یہاں سے لے کر ساتھ میں آسمان تک جا سکتی ہے بغیر کسی وقت کے روحِ انسانی کا بھی وہی معاملہ ہے جو فرشتے کا ہے اس لئے کہ یہ عالمِ عمر کی چیزیں ہیں اور عالمِ عمر میں ٹائم فیکٹر سرے سے ہے ہی نہیں کل فائق ہو البتہ عالمِ خلق کے در وقت لگتا ہے سفر ہوتا ہے تو سفر میں وقت لگے گا تخلیق ہوئی ہے تو اس میں وقت لگا تو یہ ہے اس کا ایک گہرہ مفہوم لیکن بہرحال یہاں پر اب دیکھیں یہ قرآنِ مجید کا عجاز ہے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ عرب کا ایک بندو اس پر سے گزر جائے گا تو اس کو بھی کوئی پیچھنگی نہیں ہوگی اسے نے پیدا کیا اسی کا حق ہے کہ حکم دے بات صاف ہو گئی اور صحیح ہے کوئی غلط بات تو نہیں وہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس نے اس سے لے لیا ہدایت پالی مطمئن ہوگی یا چل پڑا لیکن یہ ہے کہ کوئی شخص فلسفی ہے حکیم ہے دانا ہے وہ غور کرتا ہے وہ دیکھتا ہے عمر کا لفت قرآن میں کہاں کہاں آیا ہے کس معنی میں آیا ہے کس کس جگہ پر آیا ہے ان کو جوڑتا ہے جوڑ کر رتیجہ نکالتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو دو بلکل دسٹنکٹ عالم ہیں ایک دوسرے سے عالم خلق عالم عمر اس کے قوانین جو علیدہ ہیں نوامیس علیدہ ہیں ان کے ذابطے علیدہ ہیں تبارک اللہ رب العالمین بہت بابرکت ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے ادعو ربکم تضرعون وخفیہ پکارتے رہا کرو اپنے رب کو لڑگڑاتے ہوئے آجزی کے ساتھ اور خاموشی سے چھپکے چھپکے بڑی بلند آواز سے دعا مانگنا پسندیدہ نہیں ہے انہو لا يحب الموتدین یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور دیکھو زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ اور اللہ کو پکارا کرو خوف کے ساتھ اور تما کے ساتھ یہ دوسرا ہو گیا یہ دو کمپوننٹس ہوئے اللہ کو جب پکارو تو پہلی دو نائمینشنز کیا ہیں کہ پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چھپکے چھپکے دل میں اور دو مزید نائمینشنز کیا ہیں خوف و تماع اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ رہنا چاہئے بین بین خوف بھی رہے کہ اللہ پکڑ نہ لے اللہ صدا نہ دے دے اور اللہ کی مغفرت اللہ کی رحمت کی امید بھی رہے ما بین الخوف و رجا رجا امید خوف 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 کے درمیان تو خوف و تماع اللہ کو جب بھی پکارو ان دولوں کے بین بین ہو کر تمہاری کیفیت قلبی اور روحانی ہونی چاہئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یقیناً اللہ تعالی کی رحمت جو ہے وہ اہل احسان بندوں کے بہت ہی قریب ہے بہت نزدیک ہے اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہوایں بشارت دیتی ہوئی اس کی رحمت کے آگے آگے یعنی بارش جب آنی ہوتی ہے تو اس سے آگے آگے تھنڈی ہوا کے جھوکے آتے ہیں یہ گویا کہ بشارت لے کے آ رہی ہے کہ بارش آنے والی ہے اب آپ اندارہ کیجئے کہ جہاں پہ اب وہ گیا زمین پڑی ہے اور لوگ منتظر ہیں آسمان کو دیکھ رہے ہیں اے اللہ ہماری تو ساری محنت جو ہے جا رہی ہے بیز آئے ہو رہا ہے یہ ان کے لئے بشارت ہوتی ہے کہ اب اس تھنڈی ہوا کے جھوکے کے پیچھے باران رحمت بھی آیا چاہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہوایں اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے بھاری اور بادل اب یہ بادلوں میں کتنے کتنے ٹل پانی ہوتا ہوگا جو آ رہا ہے زمین پر گرتا ہے اس کا کوئی حساب کتاب کیا جائے کتنے بھاری بادل ہیں یہ لیکن یہ ہوایں ان کو لئے پھر رہی ہیں روی کے گالوں کی طرح ہوایں پھر رہی ہیں سقناہو لبلد میتن تو ہم اس کو ہاک دیتے ہیں اس پانی کو ایک مردہ زمین کی طرف بے آبو گیا وادی کی طرف فانزلنا بھی الماء ہم ان کو ان بادلوں کو ہاک دیتے ہیں وہ ہوایں جو ہیں ہاک کر لے جاتی ہیں ایک ایسی زمین کی طرف کے جو مردہ ہے بے آبو گیا ہے فانزلنا بھی الماء پھر ہم اس پر پانی برساتے ہیں فاخرجنا بھی من کل سمرات اب پھر ہم اس سے زمین میں سے ہر طرح کے میوے نکال دیتے ہیں اور کچھ نہیں تو ہکھاس ہی ہو گئی چراغا ہی ہو گئی اور اگر آپ نے کچھ بیج ڈالے ہوئے تھے یا یہ کہ بیج پڑے ہوئے تھے کسی باگ کے اندر اوپر سے گر گر کے اس کے پھلوں میں سے وہ خود بخود پھوٹیں گے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ زمین کے اپنے خزانے نکال دے گی یہ ہے اصل جو تشبیر دی گئی اسی طرح ہم مردوں کو نکال لائیں گے زمین سے یعنی زمین مردہ ہوتی ہے کوئی اس کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہوتے کہیں کوئی جو ہے کوئی بھی آپ دیکھیں کوئی ہری آول نہیں کوئی بلکہ وہاں پہ بساوقات تو ایسی دیرانی ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو چونٹے بھی نظر نہیں آتے کوئی شراط اور عز نظر نہیں آتے کوئی پرندے بھی آس پاس نظر نہیں آتے کچھ نہیں کوئی زندگی کے آثار نہیں بارش ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے کہ اب آپ کو دیکھیں چلت پھرت ہے ایک دم جو ہے زمین جو ہے اس نے بھی ہری آول ہرا جو ہے وہ گہنا پہل لیا ہے اس کے ہرے ہرے کپڑے سمجھئے کہ وہ دلھن جو ہے آراستہ ہو گئی ہے اور پھر ایک چلین پرند بھی آ گئے ہیں زندگی مگر اب زندگی ہی زندگی ہے موجزن ساقی تو اسی طریقے سے یہ زمین کے اندر پڑے ہوئے مردے جو ہوں گے یہ بھی گویا کہ بیج کے ماندے جو زمین میں پڑے ہوئے ہیں ہمارا حکم آئے گا اور یہ پھوٹ کر نکل آئیں گے اور جو اچھی زمین ہوتی ہے زرخیز وہ اپنے رب کے حکم سے اپنا سبزہ نکالتی ہے اس میں سے نکلتی ہے پیداوار اور زمین ایسی بھی ہوتی ہے جس میں رویدگی ہے ہی نہیں زرخیزی ہے ہی نہیں جو خراب زمین ہے کچھ نہیں نکالتی مگر کوئی ناقص سی چیز نکال دے گی جھاڑ جھاڑ کچھ ہو جائیں گے یہ نکد لفظ جو پنجابی میں سوائقی میں استعمال کرتے ہیں یہی اسی رس کی نکدہ بڑی رڈی شئے بڑی گھٹیا شئے اسی طریقے سے ہم اپنی آیات کو گردش میں لاتے ہیں ان لوگوں کے لئے جو ان کی قدر کرنے والے ہوں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم